پیارے اسلام بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولین کریم پیارے اسلام بھائیو اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتائیں گے کیونکہ نجانے ہمارے کتنے اسلام بھائی ایسے ہیں جنہیں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے اور ہمارے بہت سارے اسلام بھائیو نے بھی ہم سے کمنٹ کے ذریعے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم کیا لہٰذا ہم اپنے انہی سبھی اسلام بھائیو کی وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو لیجئے پیارے اسلام بھائیو ہم میں آپ کو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ آپ کا لائک کرنا ہی ہماری محنت کا پھل اور صلح ہے اور ہمارے چینل اسلام ایڈیوکیشن انڈیا کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو پیارے اسلام بھائیو اب میں آپ کو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں پیارے اسلام بھائیو جب امام صاحب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ بھی کھڑے ہو جائیں اور اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کے دونوں پیروں کے درمیان صرف چار انگلیوں کا فاصلہ ہو اور نیت کریں پھر جب امام صاحب اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں تو آپ بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں اس کے بعد امام صاحب آہستہ آواز میں سنا پڑھیں گے تو آپ بھی آہستہ آواز میں سنا پڑھیں پھر اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے جب امام صاحب قرات کریں تو آپ خاموش کھڑے رہیں یعنی سنا پڑھنے کے بعد آپ خاموش کھڑے رہیں امام صاحب چاہیں بلند آواز سے قرات کریں یا آہستہ آواز میں قرات کریں قرات کرنے کے بعد امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جائیں تو آپ بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلے جائیں رکو میں رکو کی تسبیح پڑھیں پھر امام صاحب بلند آباز سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں تو آپ آہست آباز میں ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جائیں پھر امام صاحب بلند آباز سے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں تو آپ بھی آہست آباز میں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھیں پھر امام صاحب بلند آباز سے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سیدھے بیٹھیں تو آپ بھی آہست آباز میں اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں اور سیدھے بیٹھ جائیں پھر امام صاحب بلند آباز سے اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں تو آپ بھی آہست آباز میں اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلے جائیں دوسرے سجدے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں تو آپ بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں پیارے سلام بھائیو یہ ایک رکعت ہو گئی دوسری رکعت میں امام صاحب قرات کریں آپ خاموش کھڑے رہیں کیا ہیں امام صاحب بلند آواز سے قرات کریں یا آہستہ آواز میں قرات کرنے کے بعد امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائیں تو آپ بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہہ کر رکو میں چلے جائیں رکو میں رکو کی تسبیح پڑھیں پھر امام صاحب بلند آواز سے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں تو آپ بھی آہست آواز میں ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جائیں پھر امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں تو آپ بھی آہست آواز میں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھیں پھر امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں اور سیدھے بیٹھ جائیں تو آپ بھی آہست آواز میں اللہ اکبر کہیں اور سجدے سے سیدھے بیٹھ جائیں پھر امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں تو آپ بھی آہست آواز میں اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلے جائیں پھر امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں اور قادے میں بیٹھ جائیں تو آپ بھی آہست آواز میں اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں اور قادے میں بیٹھ جائیں قادے میں بیٹھنے کے بعد امام صاحب تشاہد یعنی اتحیات پڑھیں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے درود ابراہیمی کے بعد دعا معصورہ پڑھیں گے تو آپ بھی قادے میں اتحیات پڑھیں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں اور درود ابراہیمی کے بعد دعائے ماسورہ پڑھیں یعنی امام صاحب بھی اتحیات امام صاحب کو بھی اتحیات پڑھنا ہے آپ کو بھی اتحیات پڑھنا ہے امام صاحب کو بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ کو بھی درود ابراہیمی پڑھنا ہے امام صاحب کو بھی دعائے ماسورہ پڑھنا ہے آپ کو بھی دعائے ماسورہ پڑھنا ہے پھر امام صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر داہینی طرف سلام پھیریں پھیریں گے تو آپ بھی السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر داہینی طرف سلام پھیر دیں پھر امام صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر باہینی طرف سلام پھیریں تو آپ بھی السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر باہینی طرف سلام پھیر دیں پیارے سلام بھائیو یہ امام صاحب کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اور اگر آپ کو چار رکعت پڑھنا ہے تو امام صاحب دو رکعت کے بعد قادے میں صرف اتحیات پڑھیں پڑھ کر کھڑے ہو جائیں تو آپ بھی اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں پھر امام صاحب تیسری رکعت میں آہستہ آواز میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمد الشریف پڑھیں گے آپ خاموش کھڑے رہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکع میں جائیں گے رکع میں رکع کی تسبیح پڑھیں گے آپ بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہہ کر رکع میں چلے جائیں اور آپ بھی آہستہ آواز میں تسبیح پڑھیں پھر امام صاحب بلند آواز سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں آپ بھی آہستہ آواز میں ربنا لکل حمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو آپ بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں سجدے میں سجدے کی تصویر پڑھیں اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سیدھے بیٹھ جائیں گے آپ بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سیدھے بیٹھ جائیں پھر اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے آپ بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں پھر اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے آپ بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے آپ خاموشی سے کھڑے رہیں امام صاحب سور فاتح اسین پڑھنے کے بعد قرات کرنے کے بعد بلند آباز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے تو آپ بھی آہست آواز میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں رکوع میں رکوع کی تصویر پڑھیں اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو آپ بھی آہست آواز میں ربنا الہرک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جائیں اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے تو آپ بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں سجدے میں سجدے کی تصویر پڑھیں پھر اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں گے اور سیدھے بیٹھ جائیں گے آپ بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہیں اور سجدے سے سیدھے بیٹھ جائیں پھر اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں چلے جائیں پھر اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں گے اور قاعدے میں بیٹھ جائیں گے آپ بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہیں سجدے سے اٹھیں اور قاعدے میں بیٹھ جائیں قاعدے میں امام صاحب اتحیات پڑھیں گے آپ بھی اتحیات پڑھیں امام صاحب درود ابراہیم ہی پڑھیں گے آپ بھی درود ابراہیم ہی پڑھیں امام صاحب دعا معصورہ پڑھیں گے آپ بھی دعا معصورہ پڑھیں اس کے بعد امام صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر داہینی طرف سلام پھیر دیں گے آپ بھی آہستہ آب بھی السلام علیکم کہہ کر آہستہ آواز میں السلام علیکم کہہ کر داہینی طرف سلام پھیر دیں اس کے بعد امام صاحب بلند آواز سے السلام علیکم کہہ کر بائیں طرف سلام پھیریں گے آپ بھی آہستہ آواز میں السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر بائیں طرف سلام پھیر دیں پیارے سلام بھائیو یہ چار رکعت نماز امام صاحب کے پیچھے مکمل ہو گئی پیارے سلام بھائیو ہم نے آپ کو بہت ہی آسان لفظوں میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا لہذا اب بھی اگر کوئی بات ہماری کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ شمجانے کی پوری کوشش کی جائے گی آخر میں ہم آپ سے ہی گزارے ضرور کریں گے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل اسلامی جوکیشن انڈیا کو ضرور سسکرائب کریں اور گھنٹے کا نشان دبانا نہ بھولیں اور آخر میں ہم آپ کو یہ خوش خبری دینا چاہیں گے کہ ہمارے چینل اسلامی جوکیشن انڈیا پر روز ایک ویڈیو اپلوٹ کی جاتی ہے لہذا آپ اسلامی معلومات میں اضافہ کرنے کے لئے اسلامی مسائل سیکھنے کے لئے ہماری چینل سے جڑے رہیں